کرشن چندر کی افسانہ نگاری کرشن چندر کی شخصیت تعرف کی محتاج نہیں انہوں نے اردو فکشن کے سرمائے میں بیش ہائے اضافے کیے ان کی زبان میں رس اور جادو ہے گلاوٹ، ہلاوت اور بیاہ جانے والی کیفیت ہے ان کی تخلیقات میں حسن کی لگن اور تڑپ موج تر موج اور انسان دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان کی شخصیت ایک بہت ہزار شیوہ ہے جس کا بنیادی جوہر اس کی حسن پرستی اور حسن کاری ہے وہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہیں بلکہ مشرق، جرمنی، روس اور دوسرے کئی ممالک میں بھی ان کی تسانیف مشہور ہیں درد ہو یا تنز، رومانیت ہو یا حقیقت نگاری ان کا کلم ہر موقع پر ایسی ذرکش چال چلتا ہے جو بانکی بھی ہوتی ہے اور انوکی بھی لیکن جو اس قدر سادہ اور خطرہ ہوتی ہے جیسے صبح کے وقت چوڑیوں کی پرواز کرشن چندر کا کلم بچپن سے ہی اپنے جوہر دکھانے کے لئے مچل رہا تھا یہ جوہر ان کو قدرت نے ہی عطا کیا تھا اس کا ثبوت انہوں نے اپنی تاریف علمی کے زمانے میں جو مضمون ماسٹر باقی رام پر لکھا تھا اس سے مل جاتا ہے قیام لاہور کے دوران کرشن چندر کے افسانوں کا ونین مجموعات رسم خیال مقتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا جس میں کل بارہ افسانے ہیں اور جس میں ان کا اشارہ افسانہ اور کام بھی شامل ہے کرشن چندر کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ نظارے کی عنوان سے قدرت خانہ عطوی دنیا لاہور سے شائع ہوا یہ مجموعہ بھی بارہ افسانوں پر مشتمل ہے جس میں ان کا مشہور افسانہ دوف اور لانگ لنگ بھی سڑک بھی شامل ہے ان کے اس مجموعے پر دیپاجہ جلال ادین احمد پر مہانہ آدبا لاہور نے لکھا جو ستائیس صفحات پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے کرشن چندر کے زیمن کی اساسی خصوصیات بیان کی ہیں کل ملاکر کرشن چندر نے تقریباً چوبیس افسانوی مجموعے لکھے ہیں جن میں تقریباً دو سو سے زائد افسانے ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف فیسائل اور اخبارات میں شائع ہوئے ہیں ان کے افسانوی مجموعے درد زیل ہیں تلس میں خیال نظارے ہوائی کلے گونگٹ میں گوری جلے زندگی کے مور پر نغمے کی موت قرآنِ خدا انداتا ہم بہشی ہیں ٹوٹے ہوئے ستارے میں گنڈے اجنتا سے آگے ایک روپیہ ایک پھول پولٹس کی ڈالی ہارڈروجن بم کے بعد دل کا دوست نہیں مسکرانے والیاں سپنوں کا قیدی میس نینی تال گلچن گلچن ڈھونڈا تجھ کو آتھے گھنٹے کا قدا کلچی لڑکی کالے بال شامل ہیں کرشن چندر کا نام یقینی طور پر پرین چند کے بعد بڑے افثانہ نگاروں میں لیا جا سکتا ہے کرشن چندر کی اہمیت اور انہوں نے اردو عدب کو جو کچھ دیا اس کو اردو کا کوئی بھی سنجیدہ کاری نظر انداز نہیں کر سکتا کرشن چندر ایک سمندر ہے انہوں نے بہت لکھا اور جم کر لکھا انہوں نے مختلف اسالیب میں لکھا ان کی زبان میں ایسا رس اور جادو ہے جو کسی اور افثانہ نگار کو نصیب نہیں ہوا مجموعی طور پر ہمیں ان کے افثانوں میں رومان حقیقت معاشی نظم قدرت کے دلکش نصاروں کی دلکش منظر کشی غریب عوام سے ہمدردی انتہائی ہمدردی کا جذبہ ملتا ہے انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھا اور تقنیق میں بھی طرح طرح کی تجربے کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے افثانوں میں دلکش رمزیہ نگاری اور انسانی نفسیات کا امیق ترین مطالعہ بھی ودرجہ اتم ملتا ہے کرشن چندر کے افثانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے زندگی کی حقیقت کو جس طرح انہوں نے سمجھا ویسا ہی انہوں نے اپنے افثانوں میں پیش کیا ہے ان کو اپنے خیالات کی اظہار کے لیے موضوع الفاظ اور موستر انداز بیان بہ آسانی مل جاتا ہے یہ ان کا زبان و بیان قدرت کی دین ہے جو کاری کے زوق جمال کی تسکین کا باعث پنتی ہے اور خود کرشن چندر کی تحریروں میں تازگیش و گفتگی رہنمائی دلکشی پیدا کرتی ہے ان کے تشبیح و استعارات ان کے اشارے اور ان کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ کا استعمال ماحول کی مناسبت جمال و جلال جوش و ولولے کا اظہار اسبک روئی ان کی کہانیوں کے اثر کو بڑھا دیتے ہیں جزیاتی گاری ان کے فن کے لوازمات میں ضرور شامل ہے لیکن جزیاتی گاری جب حد سے تجاوز کر جائے تو اسلوب عیب بن جاتی ہے کرشن چندر کے افثانوں کی اکوبی ان کا تنزی اور مزاہی انداز بیان بھی ہے جس کی پسے پر دافر کا واریت اور لسانی اور صوبائی جھگڑوں کی طرف نہائیت لطیف اور واضح اشارہ کرتے ہیں انہوں نے سماج کو ہمیشہ سے اعلان تان کا نشانہ بنا رکھا ہے کرشن چندر پرغم گھسا اور غیز و غزب کی کیفت تاری ہو جاتی ہے تب یہ تنز اور نکھر جاتا ہے ان کے تنز پر افثانوں میں دو فرلانگ لمبی سڑک زندگی کے موڑ پر انداتا اردو کا نیا قائدہ مہا لکشمی کا پول اجنتا کے آگے ہم بہشی ہیں ایک گرجہ ایک خندک الٹا درخت کہت اگاؤ اور بگوان کی آمد وغیرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں کرشن چندر کے اکثر افثانوں میں گہری افثانویت اور علامت پائی جاتی ہے جس کا استعمال وہ اپنے افثانوں میں ایسی چابک دستی سے کرتے ہیں کہ افثانوں میں ابحام کی کیفت پیدا ہونے کے بجائے افثانے کی حسن اور اس کی رنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کے افثانے مثلا نغمے کی موت پرنگ چڑیا شولہ بے درد وغیرہ میں اشاریت علامت بدر جاتم پائی جاتی ہے انہیں اپنے موضوع پر اتنا عبور حاصل تھا کہ دیکھنے میں گیر مربوط ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مربوط کہانی کی تخلیق کر دیتے ہیں اور تخلیق میں تفصیلات اور جزیات نگاری کے ذریعے اپنے افثانوں میں دلچسپی برقرار رکھتے ہیں موضوع کے لئے کرشن چندر کو بھٹکنا نہیں پڑتا وہ اپنے اردگرد کے ماحول سے اور چھوٹے چھوٹے واقعات کو ذہن میں رکھ کر اپنے افثانوں کو موضوع تیار کر لیتے تھے وہ کسی بھی موضوع کو لے کر افثانوں کو خوبصورتی کے ساتھ جنم دیتے تھے کرشن چندر نے اپنا بچپن لڑکپن اور جوانی کا ایک حصہ کشمیر کی سرزمین میں گزارا ہے اس وجہ سے ان کی افثانوں میں منظر نگاری کی بڑی اہمیت ہے وہ کشمیر جہاں قدرت ہمیشہ مہربان رہی ہے اور جسے دنیا کی جنت قرار دیا گیا ہے انسان وہاں رہے اور اس کی فطری خوبصورتی سے متاثر نہ ہو یہ ناممکن ہے فطرت نے کشمیر کو بے پناہ حسن سے مالا مال کیا ہے کرشن چندر بھی وہاں کی جھیل آبشار احسار خوبصورت عورتیں شفق کی سرخی زافران کے کھیت بغیرہ سے حد درجہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے بیشتر افثانوں میں وہاں کے منظر کو جگہ دی ہے وعدے کشمیر کے متعلق ان کی منظر نگاری اردو ادب کی جان ہے کرشن چندر کو منظر نگاری میں مہارت حاصل ہے اور ان کا مشاہدہ منظر نگاری میں بہت تیز ہے اور ان کی باریک بینی کی وجہ سے مکمل لکشہ سامنے آ جاتا ہے منظر نگاری میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے ان کی منظر نگاری کو پڑھ کر دل میں فرحت محسوس ہوتی ہے اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور بے اختیار مجھ سے کلمہ تحسین نکل جاتا ہے کرشن چندر کے افثانوں کو پڑھنے سے یہ اندازہ بکو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی دماغوں سے زیادہ ان کے دلوں کو ٹٹول لے اور سمجھنے کے عادی ہیں وہ دنیا کی ظلم ستم کی خلاف برسرے پیکار ہونا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے افثانوں میں جملہ انسان دشمنوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے ان کے افثانوں میں تقنیق نوکھا پنچھپا ہوا ہے اکثر افثانوں میں پلات نہیں ہوتا اس پنی تجربہ میں وہ کامیاب ہوئے وہ ہمیشہ سوچی سمجھ سکیم کے تحت لکھتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بیشتر افثانوں کے پلات ان کا دل نہیں بلکہ دماغ تیار کرتا ہے ان کے افثانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کے احساس اور وجود کو پلات سے زیادہ اہم تصور کرتے ہیں کرشن چندر کے کلم میں وہ طاقت تھی کہ جس طرف بھی چلتی موتیوں کی لڑی پیرو دیتی تھی جرہ اور جری میں انہوں نے گاؤں کے ماہول کو پیش کیا ہے اور وہ بھی خاص کروا دیے پونچ کے گاؤں کا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا وہ زندگی بھر ان حسین لمحوں کو نہیں بھول پائے جو انہوں نے اس جگہ گزارے اپنے اس رومانی افثانے میں انہوں نے سچی محبت کرنے والوں کی ایسی کہانی بیان کی ہے جس کا اختیام خوشی پر اور محبت کی کامیابی بر ہوتا ہے چونکہ کرشن چندر نے اپنے لڑکپن اور جوانی کشمیر جنت بن ازیر میں گزارا تھا اور وہاں کی فضا کی دلکشی رنگینی اور رانائی نے ان کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے تھے جو آخری دم تک ان کے فن میں رہ کر اُبھرتے ہیں اور ان کی تخلیقات کے حسن کو دوبالہ کرتے ہیں